سردن میں آنے کے لیے سرکار کہہ رہی ہے ایک ڈلی کا بل ہے جو گئر سمویدھانک ہے جو مانی سربوچ نیالے کے پانچ ججوں کے فیصلے کے خلاف ہے اس کا بھی ہم لوگ ویروت کریں گے اور اس میں باقی ساری پارٹیاں مل کے اس کا ویروت کریں گے ابھی ایک ٹیم انڈیا گھٹت ہوئی ہے انڈیا کے خلاف انڈیا کا گھٹن ہوا ہے اس میں لگ بک 26 دل سامل ہوئے تھے بنگلہور میں آم آدمی پارٹی بھی سامل ہوئی تھی اس کے جواب میں نریندر موڈی جی نے آنتیس دلوں کی میٹنگ کی انڈیا کی جس میں 26 دل ایسے تھے جن کے ایک بھی سانسد نہیں ہے سات ایسے تھے جن کے ایک سانسد ہے کیسے کیسے دل بلائے موڈی جی نے ہم تم کہاں کیسے لیکن ویکن میکن تاما فل سٹاپ یہ دلوں کو بلا دیا ہوئے تو اس لیے انڈیا کا کوئی اسٹیت تو بچا نہیں اور انڈیا جو ہے دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی جی کو جواب دے گی اور ان کو جو انہوں نے نو سال میں دیش کی دردسہ کی ہے اس کے کاران ان کو جانا ہوگا مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ کا کوئی پس جس طرح انڈیا کی بات آ رہی ہے سرچہ ہے کہ انڈیا بھی نام بدل کر بھارت اٹھنے جانا ہے اس کو لے کر کیا دیں گے اب اس دن تو انڈیا کی بیاکیا بتا رہے تھے موڈی جی اس کا کچھ نیا نام بھی انہوں نے دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور بھارت الگ کہاں ہے ہمارا تو سلوگان ہے انڈیا بھارت جیتے گا انڈیا جیتے گا بھارت جیتے گا اور موڈی جی کے تو ساری یہ نہ انڈیا سے چل لیں گا سردن میں آنے کے لیے سرکار کہہ رہی ہے ایک دلی کا بل ہے جو گیر سمویدھانک ہے جو مانی سربوچ نیالے کے پانچ ججوں کے فیصلے کے خلاف ہے اس کا بھی ہم لوگ ویروت کریں گے اور اس میں باقی ساری پارٹیاں مل کے اس کا ویروت کریں گے ابھی ایک ٹیم انڈیا گھٹت ہوئی ہے انڈیا کے خلاف انڈیا کا گھٹن ہوا ہے اس میں لگ بک 26 دل سامل ہوئے تھے بنگلور میں عام آدمی پارٹی بھی سامل ہوئی تھی اس کے جواب میں نریندر موڈی جی نے آنتیس دلوں کی میٹنگ کی انڈیا کی جس میں 26 دل ایسے تھے جن کے ایک بھی سانسد نہیں ہے سات ایسے تھے جن کے ایک سانسد ہے کیسے کیسے دل بلائے موڈی جی نے ہم تم کہاں کیسے لیکن ویکن میکن کامہ فل سٹاپ یہ دلوں کو بلا دیا گیا تو اس لیے انڈیا کا کوئی اسٹیت تو بچا نہیں اور انڈیا جو ہے دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی جی کو جواب دے گی اور ان کو جو انہوں نے نو سال میں دیش کی دردسہ کی ہے اس کے کاران ان کو جانا ہوگا مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ کا کوئی پسکت ہے جس طرح انڈیا کی بات آ رہی ہے سرچائے کی انڈیا بھی نہ بدل کر بھارت اٹھنے جانا ہے اس کو لے کر کیا دیں گے اب اس دن تو انڈیا کی بیاکیا بتا رہے تھے موڈی جی اس کا کچھ نیا نام بھی انہوں نے دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور بھارت الگ کہاں ہیں ہمارا تو سلوگان ہے انڈیا بھارت جیتے گا انڈیا جیتے گا بھارت جیتے گا اور موڈی جی کے تو ساری یوگنا ہے انڈیا سے چل لیں گے ساتھ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا ہماری پہچان دنیا میں وسودیو کٹم مکم کی ہے پیار کی بھائی چارے کی ایکتہ کی ہے ہم گاندھی کے دیس میں جانے جاتے ہیں کے روپ میں جانے جاتے ہیں گوٹسے کا نام کوئی نہیں لیتا دنیا میں لیکن گوٹسے وادی آج ستہ میں آ گئے ہیں اس لیے اس پرکار کی ہنسا ہو رہی ہے جراسی بھی شرم اگر پدھان منطری کو ہو تو کل وہ سدن میں آئے اور لوگ سبح راجے سبح میں منی پر کی گھٹناوں پر جواب دیں اور کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں عام آدمی پارٹی کی مانگ ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایس آئی ٹی سے مانیپور کے ماملوں کی جانچ ہونی چاہیے وہاں کے مکہ منطری کو تقال استیفہ دینا چاہیے پردھان منطری کو سدن میں آکے سوالوں کا جواب دینا چاہیے دوسرا ویس ہے یہ جو منڈلی کارکرتہ سمیلن ہم لوگ کر رہے ہیں تین مہینے کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے اپنے سنگٹھن وستار کے لیے تین مہینے میں اتر پردیش کی سبھی گرام سبھاؤں میں آم آدمی پارٹی اپنا سنگٹھن اپنی کمیٹی بنائے گی بیدھان سبھا بلاک رام سبھا اور جلا یہ کمیٹیاں ہماری بنیں گی ہمارے پرکوشت جتنے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بیدھان سبھا تک اپنی کمیٹیاں بنائے تو یہ پارٹی کا سنگٹھن کا لکش رکھا گیا ہے سنگھرس اور سنگٹھن نرمان دونوں ہم لوگ ساتھ ساتھ کریں گے کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں جب ہم سنگھرس کریں گے تب ہی ہمارے سنگٹھن کا وستار ہوگا تو اس لئے سنگٹھن اور سنگھرس دونوں کام ایک ساتھ ہمارا آگے بڑھے دیکھیں ایسا ہے باوخلاہت میں کچھ بھی کریں اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے سر آم آدمی پارٹی سبھی پارٹیوں کو برشت بتاتی تھی اب سب کا سنگٹھن بن کے آم آدمی پارٹیوں کو سامل ہو رہی ہے اس پر آپ کا کہہ دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ آج جس طرح کے مددے ہمارے سامنے ہیں پورف سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھن تک اپنی نگاہ آپ خود گھوم آئیے موڈی جی نے کہا تھا ایک بھی بھرسٹا چاری کو نہیں چھوڑوں گا ان کے اس کتھن کا مطلب آپ سمجھ میں آیا موڈی جی نے کہا ایک بھی بھرسٹا چاری کو نہیں چھوڑوں گا ہر ایک بھرسٹا چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا ان کا ایک موڈی واسنگ پاوڈر ہے دیس کی بربادی کچھ بھی آپ نے کیا ہو کو سارے داگ دھول جاتے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو سامل کیا وارٹر گھوٹالا کرنے والے حیمنت ویسو سرما کو ناردہ ساردہ سکیم کرنے والے سویندو عدکاری مکل رائے کو سچائی گھوٹالا کرنے والے عجید پوار کو حسن مصریف کو چھگن بھجبل کو کس کو چھوڑا پورے دیس میں جتنے بھی بے ایمان تھے برسٹا چاری تھے سب کو بلا بلا کے اپنی پارٹی میں سامل کیا جہاں تک عام آدمی پارٹی کا پرسن ہے ہم لوگ ایمانداری سے دو راج سرکاریں اپنی چلا رہے ہیں اور اپنا سنگتن بڑا رہے ہیں